بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ایک ویڈیو جس کا ٹاپک تھا فطرہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پہ وارل ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مومنین کنفیوز ہیں اور بعض زیادہ سوشل میڈیا پہ اس میں کشیدگی بھی ہوئی اس کی وجہ سے کہ جو نہیں ہونی چاہیے اور امکان ہے کہ بعد میں بھی یہ بحث بہت زیادہ بڑھ جائے اور ساتھ ہی امکان ہے کہ ممکن ہے عید کے دن یا عید کے بعد مختلف اسلامیک سینٹرز میں پاکستان میں مامبارگاؤں میں اور مساجد میں کہیں اس موضوع پہ اختلاف نہ ہو کیونکہ بعض اگر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض نوجوان کہ جو تحقیق سے تو بہت دور ہوتے ہیں لیکن جذباتی ہوتے ہیں اور وہ بہت سارے موضوعات میں جذبات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں اب مقدمتاً اس چیز کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اگر کسی کی کوئی تحقیق ہو تو اسے ہمیں سننا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے لیکن فقہ کے بارے میں تحقیق کا کام در سے خارج میں ہے پبلک کے درمیان نہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ذہن میں رہے مؤمنین کے اور وہ یہ کہ ہمارا کام کسی کی بھی تحقیق کو قبول کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا کام ہے اپنے زمانے کے مرجع عالم کے فتوے پر عمل کرنا تو کس مقدار میں فطرہ دیا جائے اور کن اجناس کو یعنی کن غلوں کو میار قرار دیا گیا ہے تو پہلے مرحلے میں کہا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں پہ سے زکاة نکلتی ہے غلوں میں سے انہی غلوں کے ذریعے سے فطرہ دیا جاتا ہے اب یہاں پر ہم امام خمینی کے فتوے کو پڑھتے ہیں پہلے اور پھر باقی مراجع کے فتوے کو بھی بیان کریں گے اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ امام خمینی ہی کے فتوے ہو کیوں آغای برجردی یا دیگر کے فتوے ہو کیوں نہیں تو یہاں افسوس کے ساتھ ایک جملہ ہم کہتے چلیں کہ جو ممکن ہے کہ بعض کو اتنا پسند نہ آئے یا ان کی ناراضگی کا سبب ہو وہ یہ کہ جب کچھ لوگوں نے ایسا محول بنا دیا ہے کہ باقی دیگر مراجع کی حیثیت کو تقریباً اپنے حلقے میں ختم کر دیا ہے اب کیوں کہ ان کے حلقے میں یہ پیغام پہنچانا ہے تو پھر کسی اور مراجع کے فتوے کے ذریعے سے نہیں پہنچایا جا سکتا وہاں پر صرف امام خمینی یا زندہ مراجع کے درمیان سے صرف آغای خامنائی کے فتوے کے ذریعے سے پہنچایا جا سکتا ہے گوہ کہ ہماری نگاہ میں تمام مراجع سابقہ اور تمام مراجع موجودہ محترم ہیں ان کا احترام لازم ہے تو سب سے پہلے امام خمینی کا فتوہ کہ جو اردو کی توزل مسائل میں زکاة فطرہ کے عنوان سے ون نائن ایٹ ایٹ میں آپ نے بیان فرمایا جو شخص عید الفطر کی رات کے غروب کے وقت یعنی شب عید فطر کے غروب سے پہلے اگر چند لحظے ہی کیوں نہ ہو بالے ہو آقل اور باہوش ہو فقیر اور کسی کا حلام بھی نہ ہو تو اپنی طرف سے اور ان اشخاص کی طرف سے جن کا یہ کفیل ہے فی نفر ایک سا جو تقریباً تین کلو یا سبہ تین سیر ہے گندم جو کشمش چاول اور اس قسم کی چیزوں میں سے کسی مستحق کو دے اور اگر ان میں سے کسی کی قیمت ادا کر دے تو بھی کافی ہے یہی آنن فتوہ آغای برجردی آغای حکیم آغای خوئی خود امام خمینی کا آغای مرشی آغای گلپائی گانی آغای عراقی آغای فازل لنکرانی آغای بہجت آغای جواد تبریزی یہ جو سابقہ مراجعے کی جن کا حالی میں انتقال ہوا یہ حضرات اور موجودہ حضرات میں سے آغای سستانی آغای خامنائی آغای مکارم آغای جعفر سبانی آغای بشیر نجفی آغای ساخفیاز آغای موقع قابلی آغای جعفر سبانی آغای مکارم شرازی اور ان کے علاوہ جتنے مراجعے سب کا یہی فتوہ ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ایران جو اس وقت تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سے دوسرے یا تیسے نمبر پہ ہے تو وہاں روٹی اور چٹنی نہیں کھائی جاتی ہے وہاں ہر سال مراجعے کے دفتر سے اعلان ہوتا ہے کہ اس سال چاول کے حساب سے فدیہ کتنا ہوگا اور گندم کے حساب سے فدیہ کتنا ہوگا اس سال بھی آغای خامنائی کے دفتر سے بھی اعلان ہوا باقی مراجعہ الزام کے دفتر سے بھی اعلان ہوا کہ اگر گندم کے عدبار سے فترہ دیا جائے تو وہ سات ہزار تمان ہے اور اگر چاول کے عدبار سے چاول کو غالب غزہ سمجھ کے فترہ دیا جائے تو وہ پندرہ ہزار تمان ہے اور لیڈر ڈاٹ آئی آر کے جو آغای خامنائی کی آفیشل ویب سائٹ ہے اس میں اگر آپ نیچے جائیں تو وہاں پر ہے وجوہات شرعی کے نام سے ایک فولڈر سمجھ لیں وہاں پلک کریں گے تو وہاں پر زکاة فترہ بھی ہے اور وہاں پر زکاة فترہ انہوں نے لکھا ہے سات ہزار لیکن کل ہی اور اس سے ایک دو دن پہلے ان کے مختلف آفیس سے اور خود ان کے مین آفیس سے واضح اعلان ہوا ہے کہ اس سال گندم کے حساب سے فترے کی رقم سات ہزار ہے اور چاول کے حساب سے فترے کی رقم پندرہ ہزار ہے اور یہی رقم تقریباً تمام مراجع کے دفتر سے بیان ہوئی تو یہ علامت روٹین زدہ ہونے کی نہیں ہے یہ کام تقریباً تمام علماء اور مراجع کے دفتر سے ہو رہا ہے خصوصاً آغاز خامنائی کے دفتر سے بھی یہی پیغام آیا اور یہی سب کچھ ہوتا آیا ہے امام خمینی اور دیگر مراجع کے دفتر سے بھی اب یہ تصور کہ یہ زکاة الفطرہ سابقہ زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جب لوگ صرف روٹی کھاتے تھے تو کیا آج ایران میں ایسی غربت ہے کہ صرف لوگ روٹی کھا رہے ہیں جو سات ہزار تومان گندم کا اعلان ہو رہا اور پندرہ ہزار تومان چاول کا ایسا نہیں ہے اور سابقہ دور میں بھی ایسا نہیں تھا حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مشکلات بیان ہوئی ہیں وہ شعب ابی طالب میں بیان ہوئی ہیں اور جنگوں کے زمانے میں بیان ہوئی ہیں ورنہ لوگ اچھا کھانا کھاتے تھے عرب اونٹ نہر ہوتے تھے اونٹ روست ہوتے تھے اور اس زمانے میں اتنا لوگوں کے پاس غلہ تھا اسی سے معذرت اتنے ان کے پاس جانور تھے کہ زکاة بھی دی جاتی تھی اور انہی کے بالوں سے خیمے بھی بنتے تھے اور گوش کھانا تو عربوں میں بہت زیادہ عام تھا اسی طرح سے آہ خامنائی ایک سے جو استفتہ ہوا ہے اس میں بھی بہت واضح انہوں نے فرمایا ہے کہ کتنا اس سال کا ہے ان کی ویب سائٹ پر تو آپ نے جواب آیا ہے حد اقل فطریہ برائے ہر نفر ہفت ازار تمان بر اساس قوت غالب گندومس کہ اس سال بھی جو فطریہ ہے کم سے کم وہ سات ہزار تمان ہے کس بریات پر کہ جو قوت غالب یعنی غالباً غزہ ہے لوگوں کی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے زیادہ جو دینا چاہے دے دیں ہمارا آپ کا کام ہے صحیح مسئلہ بیان کرنا ایک عرب پتی آدمی ہو اسے بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا فطرہ جو ہے وہ تین کلو گندوم یا جو یا کھجور یا کشمش ہے اس میں سے جو چاہے آپ دے دیں لیکن بہترے کے زیادہ دیں اب اگر عرب پتی آدمی تین کلو گھجور کا فطرہ نکال دے کہ جو چند سو بنے گا تو وہ اول و آخر اس کا صدقہ نہیں ہے اول و آخر اس کی دین کی خدمت نہیں ہے اسے ہمیں اور تشریخ کرنی چاہیے کہ اور عنوان سے بھی دو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مالدار ہو تو تین کلو گھجائے کچھ اور دے دو اور تم غریب ہو تو یہ دے دو یہ ایک معین ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام فقہہ کا یہی فتوہ ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں اور نہ یہ روٹین زدہ ہونے کی علامت ہے بلکہ یہ مراجع کی اطاعت کی علامت ہے اسی طرح سے یہ تصور کرنا کہ یہ مولانا حضرات کسی پرانی روش پہ چل رہے ہیں تو یہ صرف مولانا حضرات انڈیا پاکستان کے نہیں چل رہے ہیں اس روش پہ ان مولاناوں میں تمام مراجع اور آگائے خامنائی بھی شامل ہیں اب ایک بات جو بڑے افسوس سے کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سیاسی موضوعات پر بہت گفتگو ہوتی ہے اور وہ ضروری ہے اور سیاسی موضوعات میں بہت ساری رائے دی جا سکتی ہے لیکن تاریخی موضوعات میں اور فقہی موضوعات میں بلا شک قول کو نقل کرنا ہوتا ہے خصوصاً فقہی موضوعات میں وہاں پر رائے اظہار خیال یا مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں چل سکتا پس مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہر تحقیق کرنے والے کا احترام کریں کسی کی توہین نہ کریں اور تحقیق کو ایک تحقیق یا مقالے کے عنوان سے دیکھیں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے مرجع عالم کی پتات کرتے ہوئے ان کے فتوے پہ عمل کریں اور اس سال بھی جس طرح سے کہ ایران میں اعلان ہوا خدا خامنائی کے دفتر سے کہ سات ہزار تومان ہے گندم کے عدبار سے اور پندرہ ہزار تومان ہے چاول کے عدبار سے بلکل جو ریٹ اس وقت پاکستان میں تین کلو آٹے کے ہیں آپ اس کا فترہ دے سکتے ہیں البتہ اگر کسی کے پاس آٹا ہے اگر کسی کے پاس گندم ہے تو وہ آٹا اور گندم دے سکتے ہیں چاہے وہ ان کا اپنا ہو چاہے انہیں گفٹ میں ملا ہو اور چاہے وہ انہوں نے بازار سے خریدا ہو اور یا ان کی رقم دے سکتے ہیں بس یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ بہت سارے دینی موضوعات میں بعض دفعہ نظریاتی ایک فرق محسوس ہوتا ہے لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شرعی حدود میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک قول کو یا قبول کریں یا رد کریں لیکن شرعی حدود کو عبور نہ کریں اور دین کے کام کو بیدینی کے ذریعے سے یعنی شدت کے ذریعے سے توہین کے ذریعے سے ہم انجام نہ دیں پس کسی بھی تحقیق کے بعد جذباتی ہو کے کسی کی بھی توہین یا کسی کے لیے بھی رقیق الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے البتہ یہ ہمارا حق ہے کہ کسی بھی محقق یا کسی بھی عالم کی جانب سے اگر کوئی تحقیق بیان ہو تو ہم احترام کے ساتھ اس کو رت کریں یا اس کی تائید کریں لیکن فقی موضوعات میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہماری ذمہ داری ہے مرجع عالم کے فتوے پر عمل کریں کیونکہ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام میں ہر عالم کو اور ہر دیندار شخص کو فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ کام حرام ہے فتوہ دینے والے کے لیے اور مومنین کے لیے حرام ہے کہ غیر مرجع عالم کے فتوے پر عمل کریں اس صورت میں جبکہ مرجع عالم موجود ہوں ان سے فتوہ لیا جا سکتا ہو وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین